اسلام علیکم ویئرز بلکم ٹو می چینل آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے بہت ہی مزیدار اور بچے اور بڑھوں سب کی فیوریٹ چکن گریڈ وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ گھر پر تمام ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں چکن گریڈ آنے کے لیے سب سے پہلے میں ڈوپ ریپیئر کروں گی ڈوپ ریپیئر کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ پونہ کپ نیم گرم پانی لیا ہے اور اس میں ایک ٹیبل سپون شگر ڈال دی ہے شگر کے ساتھ ہی میں اس میں دو ٹی سپون ہیسٹ یوز کر رہی ہوں یہ انسٹنٹ ہیسٹ ہے جو کہ بزار سے بڑی آسانی سے آپ کو مل جائے گا اور اس کو سپون کے ساتھ بہت زیادہ آپ نے بلینڈنی کرنا جسٹ مکس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو کور کر کے تو آپ نے کسی نیم گرم جگہ پہ دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے جی تو بھیورز دس منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے ییسٹ کی پریپیریشن کی کیا نشانی ہے یہ آپ کو اس کے اوپر جھاگ نظر آرہی ہے جب آپ کے اس مکسچر کے اوپر اس طرح سے جھاگ بن جائے تو دائٹ اس سیمبل کہ آپ کی یہ ڈو بہت اچھی بنے گی اور یہ یسٹ پوری طرح سے پرمنٹ ہو چکی ہے اب آپ نے اس میں تین کپ میدہ لینا ہے تین کپ میدہ میں نے بلکل اچھی طرح سے اس کو چھان لیا تھا اور اس کو میں پہلے سپون کے ساتھ مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد پھر میں اس کو ہاتھوں سے ڈو بناوں گی اس کا تو پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ڈو بنانے کے لیے آپ نورمل ٹیمپریچر پہ وارٹر یوز کر سکتے ہیں گرم پانی یا ٹھنڈا پانی یوز کرنے کی ضرورتیں ہی ہیں روم ٹیمپریچر پہ ہوگا تو اس سے ہم بڑی اچھی طرح سے ڈو بنا سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق آپ پانی یوز کر لیں اور اس کی سوفٹ سی ڈو بنا لیں گے شروع میں یہ ہمارے ہاتھوں کو چپکے گا کافی زیادہ مٹیریل اور جب اچھی طرح سے یہ گند جائے گا تو اس کی نشانی ہے کہ یہ ہاتھوں کو چپکنا بلکل باندھ ہو جائے گا آپ نے اس کو اچھی طرح سے گون لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا آئل جو کہ اس کو اچھی طرح سے گریز کر دیں گے ہم اس کی ٹاپ پہ تین ٹیبل سپون آئل میں نے یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک ٹی سپون سالٹ بھی جائے گا جو میں شروع میں بھول گئی تھی آپ کو بتانا تو وہ بھی میں اس وقت ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون آئل سالٹ لیا ہے جب جو اس کے اندر ہم نے ڈال کے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے اس کو گون لینا ہے یہ دیکھیں اس وقت یہ میٹیریل میرے ہاتھوں سے بلکل الگ ہے یہ بلکل بھی چپکنے رہا اور اس کی سوفٹنس بھی آپ کو اس میں اچھی طرح سے کلیر ہو رہی ہے کہ یہ کتنا سوفٹ ہے آپ اس کو پھر سے کور کر کے ہم نے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے جب تک کہ یہ ڈبل نہ ہو جائے اب اگلی پریپریشن ہے چکن کی تو اس میں ایک ٹیبل سپون بٹر میں نے لیا ہے فرائن پین میں اور اس میں ایک کپ پیاز ڈال دیئے ہیں یہ چوپڈ انینز ہیں ان کو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے ساتھ اسی بٹر کے اندر بٹر سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ آئیل یا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم نے اس وقت تک کھو کرنا ہے انینز کو جب تک کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج نہ ہو جائے براون نہیں بلکہ صرف وائٹ ہو جائے گا جب پیاس تو پھر ہم باقی کے انگریٹینٹس اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اس کا کلر تھوڑا سا چینج نہ ہو جائے اور اس ٹیج پہ ہم نے ایک ٹیبل سپون میدہ اس میں ڈال دینا ہے ایکچولی ہم اس میں وائٹ ساوس بنا رہے ہیں تو ایک ٹیبل سپون میدہ اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے دودھ ایک کپ میدے کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں دودھ ڈال دینا ہے ایک کپ دودھ ہے جو میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہلاتے جانا ہے تاکہ وہ پوری طرح سے اس میں گھٹنیاں نہ بن جائیں میدے کی اور وہ پوری طرح سے دودھ کے اندر مکس ہو جائیں تو یہ بڑی اچھی سی وائٹ ساوس بن جاتی ہے انینز کے ساتھ اب اس میں دو ٹی بل سپون چکن سٹاک ہے یہ وہی چکن سٹاک ہے یعنی یخنی ہے چکن کی جو میں نے چکن کو بوائل کیا ہے اور اس میں سے بچ گئی تھی تو وہی میں اس میں یوز کی ہے اب ہاف ٹی سپون نمک اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں کالی مرچ بھی ڈالیں گے ایک ٹی سپون بلیک پیپر یوز کر رہی ہوں میں لیکن آپ چاہیں تو آپ نے ٹیسٹ کے کوٹنگ اس کو کامیاز زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں کچھ سپائسی پسند ہے اس لئے میں تھوڑی سی زیادہ کالی مرچیں اور ایون گرین چلیز بھی یوز کروں گی تو اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اب ایک کپ پوائل کیا ہوا شریڈ کیا ہوا چکن ہے جو میں نے اس میں ڈال دیا اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس چکن میں ہم نے ہلکا سا نمک ڈالا تھا تو اس لئے جب آپ چونکہ ہم نے چکن سٹاک بھی اسی میں ڈال دی ہے اور چکن بھی ہے تو نمک آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا سا اچھی طرح سے چیک کر کے ڈالیے گا ورنہ تیز ہو جائے گا جی تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہاں میں کچھ سپائسی پسند ہے اس لئے میں نے اس میں تھوڑی سی گرین چلیز بھی ڈالی ہیں اور ساتھ ہی یہ ہرادنیاں بھی ڈال دیا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو گرین چلیز کو سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ صرف بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ اتنا سپائسی مت بنائیے لیکن جب ہم اس کو ڈو کے ساتھ ڈو کے اندر رکھ کے اس کی بریڈ بنائیں گے تو اس کی جو سپائسیز ہیں وہ اس کے ڈو کے ساتھ مکس ہونے کے وجہ سے پورے ہو جائیں گے ایک ٹی سپون ہم نے یہاں پہ پیسا ہوا گرہ مسالہ ڈالا ہے اور اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے اور یہ جو ہماری فیلنگ ہے چکن بریڈ کی وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اس کا ڈو کو رکھے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے بیورس اور ڈو جو ہے وہ پھول کے ڈبل ہو چکی ہے جسے کہ آپ کو یہ اس کی جالی نظر آ رہی ہے تو اس سے بتا چلتا ہے کہ یہ ڈو کافی اچھی طرح سے پھول گئی ہے اور یہ اسٹ نے بڑا اچھا کام کیا ہے اس کے اندر اب ہم اپنے شیلف کے اوپر تھوڑا سا میتا چھڑک لیں گے اور اس کے اوپر اس ڈو کو اس طرح سے آپ نے رول کرنے رول کرنے کے بعد آپ نے اس کے ایکول سائز کے ڈیویئنس کر لینی ہے اس کی جتنے بھی بڑے پورشنز آپ جتنی بڑی بریڈ آپ بنانا چاہتے ہیں اگر آپ پتیلے میں بنا رہے ہیں تو آپ اسی حساب سے چھوٹا پیس لیں گے اور اگر آپ اون میں بنا رہے ہیں تو ٹری کے حساب سے آپ بڑا پیس لیں گے تو میں نے اس کو چھے سو میں ڈیوائٹ کیا ہے تین کپ میتے کو تو آپ اپنے مرضی کے مطابق اپنے ڈیوائسز کے مطابق آپ اس کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں اب میں نے اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا سپریڈ کر لیا ہاتھ سے اور اس کے بعد ہم اس کو بیل لیں گے بیلن سے اور آپ نے اس کو اسی طرح سے لمبا بیلنا ہے اوول شیپ میں بہت زیادہ میتا چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ہم نے لگایا تھا وہ کافی ہے جی تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو تھوڑا سا چوڑا کر لیا بہت نہ آپ نے اس کو بہت موٹا رکھنا ہے اور نہ ہی بہت پتلا کرنا ہے اور یہ بلکل روٹی سے موٹی اس کی تکنس ہونی چاہیے اور نام سے پتلی تو اب درمیان میں آپ نے اس طرح سے اس کی فیلنگ رکھتے نہیں ہے بلکل سینٹر والی لائن میں اور اب ہم اس کے سائیڈوں سے اس کو شیپ دینے کے لیے کٹ سکیں گے اب اسی طرح سے آپ نے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے ون بائی وان دونوں سائیڈ سے یہ آخر میں دو کٹ رہ گئے تھے وہ بھی ہم لگا لیں گے اور ایک خاص بات اب آپ نے اس کو اس طرح سے پریس کرنا ہے اوپر اور نیچے سے تاکہ اس کے اندر اگر کوئی گیپس رہ جائیں گے جن میں سے اگر پسند کرتے ہیں تو آپ سفید تل چھڑک لیں اگر آپ اس کے اوپر جو بلیک سیڈز یا نیکلونجی سیڈز ہیں وہ بھی آپ چھڑک سکتے ہیں یا پارسلے یا میکسٹ ہرپس کچھ بھی آپ اس کے اوپر سپریڈ کر کے تو اس کو بیک کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو میڈیم فلیم کے اوپر تھرٹی تو تھرٹی فائی منٹ سک بیک کرنا ہے یہ میں اون میں بیک کی ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کو پتیلی میں بھی بیک کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی مزیدار اور سوفٹ جو چکن بریڈ ہے وہ ہماری تیار ہو گئی ہے اور ماؤت ووٹرنگ ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کی یہ ریسیپی کیسی بنی ہے تو ریڈی ہے آپ شام کی جائے کے ساتھ بیس کو سب کریں مہمانوں کے لیے اور بچوں کے لیے بچوں کے لیے لنج کے لیے بھی بنا سکتے ہیں بنا کے رکھ سکتے ہیں اور صبح صبح رات کو آپ یہ سارا کچھ مٹیریل تیار کر کے تو صبح آپ بیک کر سکتے ہیں تو ویری ٹیسٹی تینکس فور ووچنگ پھر ملیں گے کسی نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ ٹیسٹی تینکس ٹیسٹی تینکس ٹیسٹی تینکس ٹیسٹی تینکس ٹیسٹی تینکس ٹیسٹی تینکس